جی دوستو بات کرتے ہیں ترکی کے صدد طیب ارگوان کی طیب ارگوان نے کہا کہ میں اسلام کا لیڈر ہوں اور مجھے اسرائیل سے بھی نفرت ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہے اسلام کے خلاف ہے سویڈن کے بھی وہ خلاف تھا اور اس نے کہا تھا کہ وہ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں اس لیے میں سویڈن کو نیٹو کے اندر قبول نہیں کروں گا اور عمران حان صاحب نے بھی ترکی کے ڈرامے دکھائے اور تیب ارگوان کو ایک خلیفہ کے طور پر پیش کیا کہ وہ بہت بڑا لیڈر ہے اب اس لیڈر کے کارنا میں دیکھئے اس نے مذہب کا استعمال کیا سویڈن کا استعمال کیا صرف اور صرف الیکشن جیتنے کے لیے اب وہ الیکشن جیت چکا ہے اپنی پاور حاصل کر چکا ہے اور کچھ دنوں پہلے ہم نے یہ خبر سنی کہ جیسے ہی سویڈن نے سویڈن کے اندر قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی اس کے چند دنوں بعد ہی ترکی کے صدر نے سویڈن کو قبول کر لیا کہ وہ نیٹو کا میمبر بن سکتا ہے اب سوچنا یہ ہے کہ یہ وہی سویڈن ہے جس کے اوپر تیب ارگوان صاحب کہتے تھے کہ یہ توہین کرتے ہیں قرآن مجید کی توہین کرنے کے بعد اسی اسلامی لیڈر نے اس کو قبول بھی کر لیا اگر اس کو اسلام سے اتنا پیار ہوتا یا مسلمانوں سے اتنا پیار ہوتا تو وہ کبھی بھی سویڈن کو قبول نہ کرتا مگر اس نے جو فائدہ حاصل کرنا تھا الیکشن جیتنے کے لیے اس نے الیکشن جیت لیا اور پھر اس نے اس کے بدلے میں یہ بھی مانگا کہ امریکہ مجھے ایف سکسٹین دے دے اور کردش جتنے بھی وہ تنظیمیں ہیں یا فورسز ہیں وہ ترکی سے دور رہیں اور کوئی بھی اٹیک نہ کریں اور اس کے عوض میں اس نے سویڈن کو قبول کر لیا ہے اب میرا سوال ہے امران حان صاحب سے اور تیب ارگوان صاحب کے ماننے والوں سے کہ اب ان کی محبت دین سے کہاں گئی اب ان کی محبت مسلمانوں کے لیے جو تھی وہ کہاں گئی کہ وہ سویڈن جو کہ بے حرمتی کرتا ہے اس کو تیب ارگوان نے قبول کر لیا ہے دوستو کیا تیب ارگوان کو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ نہیں اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا ملتے ہیں نیکس ٹائم